سپریم کورٹ نے کون سے 49 سیمنز تحریک انصاف اور کون سے 41 کو آزاد قرار دیا مخصوص نشستوں کے کیس کا مختصر فیصلہ سامنے آ گیا جس کے مطابق حدالت نے 49 ارکین اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف کا قرار دیا ہے جبکہ 41 ارکان اسمبلی کو پندرہ ورکنگ دنوں میں سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مختصر اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پیچائی سیاسی جماعت تھی اور ہے تحریک انصاف نے عام انتخابات 2024 میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے نشستیں جیتیں 27 جون کو الیکشن کمیشن کے جانب سے اسی ارکین قومی اسمبلی کی فہرست پیش کی الیکشن کمیشن کے جانب سے جمع کرائے گی فہرست بھی مختصر عدالتی فیصلے کا حصہ ہے فہرست کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ارکان قرار دیے گئے 49 ارکان میں عمجد علی خان جنید اکبر اسد قیصر شہرام ترکی شاندانہ گلزار علی ابزل ساہی خورم شہزاد ورک لطیف خوصہ آمیر ڈوگر زین قریشی سمیت زر تاج گل شامل ہیں جبکہ آزاد ارکان قرار دیے گئے ارکان میں علی محمد خان شہریار آفریدی انیرکہ مہدی احسان اللہ ورک بلال اجاز عمر خان نیازی سناؤلہ خان مستیخل شامل ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جمع کرائی گئی فہرست کے مطابق اسی میں سے 49 کو پی ٹائی کے امیدوار ظاہر کیا گیا الیکشن کمیشن نے اپنی فہرست میں 41 امیدواروں کو آزاد ظاہر کیا آزاد 41 امیدوار 15 ورکنگ دنوں میں سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کریں اور پارٹی وابستگی ظاہر کرنے پر الیکشن کمیشن سات دنوں میں سیاسی جماعت کو نوٹس جاری کرے سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کے نوٹس پر پندرہ ورکنگ دنوں میں امیدوار کی پارٹی سے وابستگی کی تصدیر کرے